انتخابی مہم ختم پر امن انتخابات کمیشن سیکیروٹی فورسز کا چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں فلیگ مارچ زابط اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات نگرہ وزیرا داخلہ کہتے ہیں پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں قوم مطمئن رہے کوئی شفاف انتخابات میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا بوٹ کے لیے اصل چناکتی کارڈ لازمی زائد المیاد کارڈ بھی چلے گا ملکی تقدیر بدلنے کا سنہری موقع قومی ذمہ داری نبھائیں پولنگ سٹیشن میں موبائل فون کیمرہ اور قواتین کے لیے ہینڈ بیگ لے جانے پر پابندی قومی اسیملی کا بیلٹ پیپر ہرا اور سوائی اسیملی کا سفید رنگ کا ہوگا مہر لگانے میں احتیاط بڑھتے اپنا پولنگ سٹیشن جاننے کے لیے ایٹ تھری ڈبل زیرو پر چناکتی کارڈ نمبر بھیجیں فراڈیو نے پاکستان کا ستے آناس کر دیا دوبارہ مسلط نہیں ہونے دیں گے کہاں گئے وہ پچاس لاہ گھر اور ایک کروہ نوکریاں مجھے نہ نکالا جاتا تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا نواز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب کہا بہت تھوکر ایک حالی اب ترقی و تعمیر کرنی ہے ایشئن ٹائگر بننا ہے شہباز شریف بولے ترقی کو چن لو تباہی کو چن دو بلاول بھٹو پر تنقید بولے ہمارے مہربان کہتے ہیں نون لیگ سن میں جلسے نہیں کر رہی آپ کی کارکردگی ہی ہماری انتخابی مہم ہے میرے ووٹ پر ڈاکہ نہ مارنا ورنہ ایسا پیچھا کروں گا کہ وانی پی ٹی آئے کو بھول جائیں گے بلاول بھٹو کی ہوم گراؤن لڑکانا سے للکار بولے تقت لہور لرز رہا ہے میرے صاحب کے حالات پتلے ہیں چوتھی بار وزیر آزم بن گئے تو پھر لڑ پڑیں گے وہی رو نہ روئیں گے کہ مجھے کیوں نکالا ہمیں عوام کا خون چوسنے والے شیر کا راستہ روکنا ہے دو تہائی اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے پارلیمان میں خرید و فروخت کرنے والوں کا راستہ روکوں گے عوام کبھی مسلح چھنا حکومت کو نہیں مانیں گے بیریسٹر گوھر خان کا بونیر میں ورکرز کنونچن سے خطاب الیکشن ملک شاندار مستقبل کا زامن ہوگا عوام کو مایوسی اور محرومی سے باہر نکالیں گے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کا کارکونوں سے خطاب کہا عام انتخابات کے بعد فلاحی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا الیکشن ملک شاندار مستقبل کا زامن ہوگا عوام کو مایوسی اور محرومی سے باہر نکالیں گے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کا کارکونوں سے خطاب کہا عام انتخابات کے بعد فلاحی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا ن اے ایک سو پچپن لودھرہ میں استحقام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی آزاد امیدوار افت طاہرہ سومرو جہانگیر ترین کے حق میں دست بردار پیٹرن انچیف آئی پی پی کا خیر مخدم کہا اقتدار میں آ کر سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات کا جائزہ لیں گے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے گا ہم نے سابق حکومت کے فراٹ کو بے نکاب کیا انہیں غیر ملکی فنجنگ ملتی ہے ہم حکومت کے لیے نہیں خدمت کے لیے ووٹ مانگتے ہیں مولانا فضل رحمان کا ڈی آئی خان میں خطاب علاقے میں انڈاستریل زون بنانے کا وعدہ پندرہ سال تک کراچی کو لوٹنے والوں کا وقت ختم ہو گیا اب عوام کا وقت شروع ہو رہا ہے خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں خطاب مصطفیٰ کمال بولے آٹھ فروری ظالموں کے خاتمے کا دن ہے کراچی ایم کیو ایم سے کوئی نہیں چھین سکتا پیپلز پارٹی نے کراچی کو برباد کر دیا عوام اپنے منڈٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اگر نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی تو نوجوان بھرپور مضاحمت کریں گے حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی ایم کیم سمیت سب کا مقابلہ کرے گی لاہور کی حلقہ این اے ایک سو ستائیس میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کے الزامار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صلاح ہو گئی لیگل ٹیموں کے ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیس میں پیشی الیکشن کمیشن سے شکایات واپس لے لی کارروائی روکنے کی درخواست نگرہ سرکار کا عوام پر ایک اور وار جاتے جاتے گیس بم بھی گرا دیا سینڈ اور بلوچستان کے لیے گیس آٹھ آشاریہ پانچ سات فیصد پنجاب اور کیپی کے کے لیے پینتیس آشاریہ ایک تین فیصد مہنگی ہو گئی عوام پر اٹھانوے عرب کا بوجھ پڑے گا اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے بشا بی بی کی اسلام آباد بھائی کوٹ میں درخواست بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی استعدا موقف اپنایا عام قیدی کی طرح اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنا چاہتی ہوں کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک شخص جام بہاق احسن آباد میں خاتون کا قتل مقتولہ نے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد دوسری شادی کی تھی جمالی پل کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر اٹھارہ سالہ نوجوان زخمی ہو گیا پاور ہاؤس ٹرنگی کے قریب فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن بھی زخمی ہو گیا کراچی کے علاقے صدر آئی آئی چندرے گر روڈ اولڈ سٹی ایریا ایمیجنر روڈ اور نازم آباد میں حل کی باری شارہ فیصل کلیفٹن ڈیفنس میں بوندہ باندھی موسم خوشگوار غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری چوبیس گھنڈر میں مزید ایک سو سات فلسطینی شہید مجموعی تعداد ستائیس ہزار پانسو پہ چیاسی ہو گئی اقوام متحدہ کے زیلی داروں پر بھی بمباری امدادی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں روشن قطر نے حماس کی دانب سے مصبت اشارے ملنے کی تذیر کر دی حماس کی سیس پائر کے لیے مکمل جنگ بندی غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تجویز سعودی عرب نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا غزہ میں جاریت ختم کرنے کا مطالبہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارہ سعودی قابینہ کا اجراس جہری طوانہ ایجنسی کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو معاہدے کے قانونی نکات پر کام کرنے کا اختیار دے دیا چلی میں ہیلیکاپٹر جھیل میں گر کر تباہ سابق صدر پنیرہ ہلاک ہو گئے لاش نکال لی گئی چلی کی حکومت کا تین روزہ سوک کا اعلان تدفین جمعہ کو ہوگی پی سی بی میں نئے راج کی شروعات محسین نقوی تین سال کے لیے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب کرسی سنبھالتے ہی غیر ملکی کو جز لانے کا اندیا دے دیا چلی میں ہیلیکاپٹر جھیل میں گر کر تباہ سابق صدر پنیرہ ہلاک ہو گئے لاش نکال لی گئی چلی کی حکومت کا تین روزہ سوک کا اعلان تدفین جمعہ کو ہوگی پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے تگری الیکشن اور ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی قبلت سما پر پولنگ سے ٹان آؤٹ تک ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک سما دکھائے گا پل پل کا حال ملک کے کونے کونے میں ریپورٹرز کا جان سب سے بڑے اور مرتبر پینل کے ساتھ نون سٹوپ ٹرانس میشن جدید ترین ٹیکنالوڈی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی